اسلام علیکم دوستو میں آہوں شاہد حسین میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں آفتہ برکہ جو کہ ایک سینئر ترین صحافی ہیں وائس صاحب امریکہ کے ساتھ ٹیچ ہیں اور حال یہ دنوں وہ کراچی بھی آئے تھے لیکن انہوں نے الطاف حسین صاحب کا انٹرویو کیا ہے آہ آفتہ برکہ کی اگر آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کے آہ سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر ان کی آہ مختلف جو تحقیقاتی اور ریسرچ پر مبنی آہ جو ان کی آہ خبریں اور ویڈیوز دیکھتے ہیں یقین مہنے آپ کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ بنائی طور پر کہاں خامیہ ہے کہاں جو ہے وہ خوبیہ ہے اور اگر کسی چیز کا زیوال ہے تو کیوں ہے اگر کوئی چیز یا کوئی قوم یا کوئی علاقہ یا کوئی محکمہ ترقی کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے اس کی وجہات رکھتے ہیں یعنی کہ ایک عام آدمی جب ان کی ویڈیو یا خبر دیکھے گا تو وہ اس کی جو ایک پیاس ہے وہ ہر لحاظ سے اس کی پیاس بھجا دیتے ہیں وہ اس قسم کے قابل اور ماہر صحافی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے علتہ حسین صاحب کا انٹرویو کیا علتہ حسین صاحب کے انٹرویو میں انہوں نے وہ تمام وہ سوالات کیے شاید ہی کبھی کسی صحافی نے کھل کے علتہ حسین صاحب سے اس طرح کے سوالات کیوں اور جو جواب تھے میں کہتا ہوں کہ شاید ہی کبھی اس طرح کسی فرنکلی انداز میں کسی سیاسی رہنما کسی سیاسی لیڈر نے جواب دی ہوں کسی ایک عام صحافی کو جس کا کبھی اس سے کوئی الیک سلیک نہ رہی ہو یا واسطہ یا کوئی تعلق نہ رہا ہو وہ علتہ حسین صاحب نے دی ہے بے شمار چیزیں ہیں چونکہ بہت سارے میں خود بھی دیکھ رہا تھا ان کی خاص طور پر فیس بک کے اوپر ڈیڑھ ملین سے زیاد جو ان کے علتہ حسین صاحب کے فالورز ہیں وہ تقریباً علتہ حسین صاحب کا انٹرویو دیکھ چکے ہیں اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے اسی طرح فیس بک اور دیکھ کر جو ان کی سوشل آئیڈیز ہیں اس کے اوپر بھی لوگ ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں علتہ حسین صاحب کا انٹرویو دیکھ رہے ہیں وہ مسلسل دیکھے جا رہا ہے اور اس پہ مختلف لوگ جو رہے ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ دینوں کا سب سے بڑا انٹرویو علتہ حسین صاحب کا سمجھے جاتا ہے آفتاب برکہ نے سوالات کیے اور اس میں جو میں نے چیدہ چیدہ پوائنٹ نوٹ کیے جو کہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ ڈیڑھ گھنٹے کے لگ بھگون کا انٹرویو ہے تو اس میں نہ صرف انہوں نے ملکی سیاست کراچی میں جرائم کے خاتمہ اپنی عوام میں ان کی جو ایک جو پرزیرائی ہے جو لوگوں کی ہمدردی ہے اس حوالے سے اور اس کے بعد پھر بائیکارڈ کے حوالے سے سیاسی لاہعمل اور حکمت عملی کے حوالے سے بھی جو سوالات کیے گئے اس کا انہوں نے آفتاب برکہ صاحب نے جواب دیا کرائم کے حوالے سے بات کی خاص طور پر آفتاب برکہ صاحب نے آپ کو پتا ہے کہ ایک رمضان میں تقریباً چالیس سے پچاس لوگ جو ہے اس طرح سٹریٹ کرائم یا چوری ڈکیتی اور اس طرح کی جو رہزنی ہیں اس میں لوگ مارے گئے کراچی کی عوام مارے گئے بہنوں بیٹوں کی آپ کو پتا ہے اس سے محفوظ نہیں ہے روز سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں نہ گھر کی دہلیز پہ کچھ ہوڑا جا رہا ہے نہ چوک چورہوں پر نہ مارکیٹوں پر کہیں بھی نہ خواتین محفوظ ہیں نہ مرد محفوظ ہیں بچے محفوظ نہیں ہیں ہر طرح کی جو ہے ان کو پریشانی ہے تو انہوں نے علطاف صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ دس روز کے اندر اگر ان کو سیاسی طور پر اختیار دے دیا جائے تو دس دن کے اندر اندر کراچی کا جو سٹریٹ کرائم ہے اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیں گے اس کے علاوہ ان سے جلسے کا والے سے بات کی گئی اچھا اس میں دس دن میں جو خاتمے کا انہوں نے تذکرہ کیا اس طرح کا وہ کچھ پہلے ایک تجربہ کر بھی چکے ہیں کراچی میں وہ ہم نے خود دیکھا کہ عام بینگلوز یا ایک عام جو ایک رہداری ہے یعنی کہ اس علاقے سے ہٹ کے کوئی عام شہرہیں نہیں ہیں یا عام گلیاں نہیں ہیں تو اس میں بیریئرز اور کمیونٹی پولیسنگ کا انہوں نے کہا اور آفتاب برکت صاحب نے بھی خود لندن امریکہ اور مختلف ریاستوں کا انہوں نے حوالہ دیا کہ کمیونٹی پولیسنگ یعنی کہ جہاں کے لوگوں وہاں کے لوگوں کے پاس ہی جو ہے وہ نظام ہو ان کے بعد اختیار ہو چاہے ہو پولیسنگ کا ہو یا انتظامی معاملات ہو تو اس طرح کی جرائم کی روک تھام ہو سکتی ہے یہ اسی علاقہ صاحب کے بیان کی جو ہے وہ تائید بھی کی یعنی کہ آفتاب برکت صاحب نے بھی کی کیونکہ آپ کو پتا ہے مختلف ممالک میں گھومتے جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں سے وہ باخبر ہے انہوں نے کہا کہ دس روز کے اندر اسی طرح کمیونٹی پولیسنگ بیریئرز اور اسی طرح عام جو عمام ہیں وہاں کے مکین ہیں ان کو اختیار دے دیا جائے تو یقینی طور پر یہ جو سٹریٹ کرائم کی وردات ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی اس کے علاوہ انہوں نے جو کراچی میں جو اختیارات ہیں جو کراچی میں بلدیاتی اختیارات ہیں اس حوالے سے حافظ نعیم اور رحمان کی تعریف کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک تذکرہ کیا کہ میں نے خود ایک ٹویٹ کی حالدہ حفظن صاحب نے کہا اور اس کے بعد پھر میں نے ان کی خود تعریف کی کہ وہ کس طرح انہوں نے جدوجہد کر رہے ہیں اور اسی طرح اور بھی انہوں نے بے شمار چیزیں کی اس کے علاوہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی جو ایک چیز ہے کہ کوئی چارہ ہے یعنی کہ کسی سے کوئی بات چیت کی جا سکے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو انہوں نے بھرپور آج اس انٹرویو میں بھی کھل کے اظہار کیا کافی گم و غصہ پایا جاتا ہے اور وہ گم و غصہ کیوں پایا جاتا ہے نائن زیرو پتالے بندی سے لے کے آتھ زدگی سے لے کے کارکنان کے ماورہ عدالت قتل اسیران اور اس کے علاوہ گمشدیوں کے حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا انہوں نے کوئی ایک بات ایسا نہیں کہ جو ماضی میں کرتے رہے ہیں اور اس بار انہوں نے چھوڑ دی ہو بھول گیا ہو یا نہیں انہوں نے ساری وہ باتیں کی ہیں لیکن وہ مذاکرات کے ہامیں بھی ہیں ٹیبل ٹاک کے بھی ہامیں ہیں اور وہ اب بھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے جائے تو وہ بہت ساری باتوں کا ایک جو ہے وہ نکل ساتا ہے لیکن بات کس سے کی جائے مذاکرات کس سے کیے جائے اس حوالے سے کافی وہ پریشان دکھائی دیئے باقی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو کراچی کے عوام ہیں سن کے شہر علاقوں کی عوام ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بائیکارڈ کا اعلان کیا تو بائیکارڈ ہی ہوتا ہے یعنی کہ پانچ سات آٹھ دس پرسن یا گیارہ بارہ پرسن کوئی ووٹ نہیں ہوتا اور وہ بھی ایم کیم جو پاکستان ہیں ان کو نہیں اگر کسی کو ووٹ ملتا ہے تو دوسری جماعتوں کو ملتا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ میں اگر بائیکارڈ کا اعلان کرتا ہوں تو پھر کراچی کے عوام اس کی مکمل تائید کرتی ہے یعنی کہ ان کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی سات آٹھ سال مسلسل پابندی کے باوجود بھی ان کے جو ہمدردیں ہم ہیں یا ان کی خیالات یا ان کے نظریات یا ان کی حمیت میں جو لوگ ہیں لاکھوں کے داداد میں ان کو کوئی ان سے الگ نہیں کر سکا بائیکارڈ کا مطلب بائیکارڈ کی ہوتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مریم نماز جو ہے مسلسل احتجاج کر رہی تھی مسلسل جو ہے وہ جلسے کر رہی تھی مسلسل تقریر کر رہی تھی تو میں بھی ان کی حق میں ٹوئٹ بھی کر رہا تھا میں ان کو ان کی حمایت کر رہا تھا لیکن جب وہ ووٹ کو عزت دو کے بجائے جب انہوں نے بوٹ کو عزت دو کے نعرہ لگایا تو اس کے بعد پھر ان کا دل دکھا تو اس کے بعد ایک اور بھی بات وہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں پی ڈی ایم جو انتخابات سے بھاگ رہی ہے یا پی ڈی ایم عدالتی حکامات کے باوجود قانون کے باوجود انتخابات کی طرف نہیں آ رہی تو وہ ان کا کہنا ہے کہ میری یہ ذاتی اسسمنٹ ہے کہ آج اس یعنی کہ مجودہ صورتحال میں اگر انتخابات کرا دیے جاتے ہیں تو پھر آج بھی عمران خان انتخابات میں بھاری اکسری سے جیت جائیں گے اس لیے جو ہے وہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جو ہے وہ انتخابات سے بھاگ رہی ہیں وہ انتخابات نہیں کرانے دینا چاہتی اور وہ کہتے ہیں کہ وہ چاہیں گی بھی نہیں اسی طرح جو مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ادھاد ہے ایم کیم پاکستان کا اس کے پر بھی انہوں نے تنقید کا اظہار کیا باقی ان سے بات کی گئی کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ کو اجازت دے دی جائے تو آپ کراچی میں جلسے کا حالہ سے کیونکہ وہ بڑا ان کا ایک انفلنس مانا جاتا ہے کہ سب سے بڑے ہو تاریخی اگر جلسے کیے ہیں یہاں غیر مجودگی کے باوجود تو الطاف حسین صاحب نے کیے تو ان سے جب سوال کیا تو انہیں کہا کراچی یا سن کے شہری علاقے تو چھوڑیں پاکستان کے کسی علاقے میں مجھے جلسہ کرنے کی اجازت دے دی جائے کیونکہ ہم نے تو جتنے بھی مظلوم قومیں ہیں چاہے وہ گلگت بلدستان سے تعلق رکھتے ہیں کشمیری ہیں یا پنجابی ہیں بلوچ ہیں بختون ہیں سرائکی ہیں کئی ایسے قومیں ہیں ان کے حوالے میں تو ہم نے ان کی مظلومیت کے بارے میں یا ان کے حقوق کے حوالے سے تو ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی آج بھی ہمیں اجازت دے دی جائے تو ملک کے کسی بھی کونے میں 48 گھنٹے کا ٹائم دیا جائے 48 گھنٹے کا اندردر ملک کی تاریخہ سب سے بڑا جلسہ کر ستا ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں شرط یہ رکھی کہ جیسے جو جلسے کی منیجمنٹ سنبھالنے والے ہوں ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا ان کو کوئی لاپتہ نہیں کرے گا ان کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا یا اس طرح نہیں ہوگا تو میں مجھے اجازت دے دیا ہے میں سب سے بڑا جلسہ کر ستنا ہوں اور اس کے علاوہ خاص طور پر ان سے پوچھا گیا کہ جو پابندی لگی یعنی اس نحج تک کیسے پہنچے تو انہوں نے کہا دیکھیں جی پلانک تو بہت پہلے سے کی جاری تھی اور جو لیڈران تھے یعنی ایم کیو پاکستان کے وہ مختلف مال دولت یا اس طرح کی چیزیں پراپٹیز بنا چکے تھے اور اس کے بعد پھر مختلف جگہوں پر ان کو جب بلائے جاتا ہے ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں یا ان کو جو ہے وہ کیا گیا تو مجھ سے دور کرنے کے لیے ان کو جو ہے مختلف ان سے کام لیے گئے تو اس کے بعد پھر یہ تو ہو چکے تھے لیکن بھائی سگست کو مجھ سے بھی پہلے جو نعرہ لگایا تھا یہ مجھ سے بھی پہلے جو بات کی تھی انہوں نے کہا کہ میرے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہے کہ آمیر خان نے کہا تھا کہ بلکل اس ملک میں رہنے کا دل ہی نہیں کرتا جی بھائی بلکل نہیں دل کرتا تو مجھ سے پہلے انہوں نے کہا میرے پاس ویڈیو ثبوت موجود دیلتا اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے تو آمیر خان نے نعرہ لگایا آج تو وہ وہیں بیٹھے ہوئے میں نے تو یہ کہا کہ احتجاج کریں گے لیکن اس کی میں نے معافی بھی مانگی اور مختلف موقعوں پر میں نے معافی مانگتا بھی رہا اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے میرے ساتھ جو چل رہا تھا کارکنان اور عوام کی جو گمشدگیاں اور اس کے بعد پھر ان کے معافی ہے عدالت قتل یا اس طرح کی چیزوں میں تو اس احتجاج میں بات کر گیا لیکن میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ پاکستان یا پاکستان کے اداروں کے خلاف جاؤں ہاں وہ لوگ جو پاکستان کے اداروں کو بدنام کرتے ہیں یا پاکستان کے اداروں کا جو ایک اصل جو کام ہے اسے ہٹ کے کرتے ہیں تو ان کے بارے میں ضرور بات کرتا ہوں لیکن پاکستان یا پاکستان کے اداروں کے خلاف کیوں بات کروں گا تو میں اس کی اگر کسی کو کوئی بات میں نہیں بری بھی لگی تو اس کی معادرت بھی میں نے کی ہے تو بہرحال اس طرح کی انہوں نے اور بھی بے شمار باتیں کی تو یہ اہم پوائنٹ تھے جو میں سوچ رہا تھا کہ چونکہ ایک بڑی اکثریت یہ ہو میرے چینلل پر بھی تفزن صاحب کے بارے میں یا ایم کیوم یا سیاسی صورتحال کے حوالے سے وہ جاننا چاہتی ہیں معلومات تو میں ایک دو دن مظروف تھا وہ نہیں کر سکا لیکن میں نے سوچا آپ تک یہ چیزیں پہنچا ہوں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ